بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین و حضرات پاکستان انتہائی مصبت ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور تمام تر جو انڈیکیٹرز ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے آنے والے روشن دنوں کی نوید سنا رہے ہیں اسی طرح کی آج کے دن کی تین انتہائی اہم خبریں تین انتہائی مصبت خبریں یا پھر یہ کہا جائے کہ تین خوش خبریاں ایسی ہیں آج کے دن میں جو آپ سے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سے دو ہماری سیویلین حکومت کے حوالے سے ہیں اور ایک عسکری حوالے سے ہیں یعنی کہ پاکستان آرمی کی ایک اچیومنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے اور جو کہ ایک بہت بڑی ایڈیشن ہے پاکستان کے تمام تر جو ایسیٹس ہیں ان کے اندر جو کہ دفاعی اعتبار سے پاکستان کی اساسہ جاتے ہیں پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے اور یہ پاکستان آرمی کی پیشاورانہ قابلیت جو ہے اور ان کا پروفیشنلزم جو ہے اور ان کی ایکسلنس ہے اپنی فیلڈ میں اس کا مظہر ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ دو خبریں ہیں ایک خبر ہے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے جس سے پتا چلتا ہے کہ مشکل وقت جو تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب وہ گزرنے والا ہے اور یہ جو کچھ مایوسی کے بادل تھے پاکستان پہ وہ چھٹنے والے ہیں یہ تمام تر تین اچھی خبریں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے رکھیں گے ان کا فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ سچی خبریں مستند خبریں اور اثنٹک خبریں میں اور میری ٹیم آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہے ناظرین بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سب کچھ برا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سب کچھ منفی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان ناؤزباللہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارا میڈیا پاکستان کو پوٹرے کرتا ہے ہمارے ملک کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں بھی آتی ہیں اور اگر ہمارا مین سٹریم میڈیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا فیل ہو جاتا ہے ان تمام تر چیزوں کو بتانے میں طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور بیجٹل میڈیا کریٹرز اور بطور ایسا آلٹرنیٹ میڈیا آپشن فار دا پبلک کہ ہم یہ سب آپ کے سامنے پوری مانداری سے رکھیں منفی پہلوں کو بھی ہائلائٹ کریں اور اچھی خبریں بھی عوام کے سامنے رکھیں تاکہ عوام جو ہے وہ مایوس نہ ہو عوام جو ہے وہ ملک سے بدزن نہ ہو ہمارا جو تمام تر رفاداریاں ہیں وہ اپنی زمین سے ہیں اپنی مٹی سے ہیں اپنے پاکستان سے ہیں اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے ہماری نوجوان نسل جس سے ہماری قوم ہماری قوم کا کوئی بھی فرد اس ملک سے بدزن ہو حکومت سے مایوس ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن ہمارا میڈیا ہمارے نوجوانوں کو ملک سے ہی بدزن کر دیتا ہے خیر جی تمہید باننا بڑا ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میڈیا کیوں نہیں ہائلائٹ کر رہا تو اس کا جواب میڈیا ہی دے سکتا ہے ہم تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں پہلی خبر جو ہے پاکستان کی معشت کے حوالے سے ہے سال دو ہزار بیس میں جو ملکی ذر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ دو اشاریہ پانچ آٹھ ارب ڈالر بڑھ گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اور پورے سال کی کامیابی اب اب سال دو ہزار بیس کو سمجھیں یہ وہ سال ہے جب پوری دنیا کا تیس نیس ہوا پوری دنیا کا کی ایکانومیز کا بیڑا غرق ہوا اس سارے سینیریو کے اندر بھی پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کا بہتر طرف جانا اس کا ایک پراپر ڈائریکشن میں جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب میں آپ کو بتاؤں مبادلہ زخائر میں پچیس کروڑ ڈالر جو ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے میں اس کی اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹیٹ بینک کی جو ہفتہ بار رپورٹ ہے اس کے مطابق اکتیس جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملکی زر مبادلہ زخائر پچیس کروڑ یہ اکتیس دسمبر ہے پچیس کروڑ ڈالر بڑھ کر بیس ارب اکاون کروڑ ڈالر رہے ان میں جو تیرہ ارب اکالیس لاکھ ڈالر ہیں یہ سٹیٹ بینک جبکہ سات ارب نو کروڑ ڈالر دیگر بینکوں کے پاس ہے اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور اسے اگر دیکھا جائے تو کمرشل بینک اور سٹیٹ بینک جو ہے ان کے زخائر میں اضافہ ہونا یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک انتہائی مصبت پیرامیٹر ہے اس کے علاوہ دوہزار بیس کے اندر اور گزشتہ تین مہینوں کے اندر ساؤنٹ ہشیہ کی اگر بات کی جائے میں وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے ہمارے میڈیا نے بہت زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا پرائم منسٹر اور پاکستان سے جب ہم ملے تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا اور پرائم منسٹر نے اس ملاقات کے بعد جو کی یوٹیوبر سے کی اسے ٹویٹ بھی کیا بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھارت کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں لیکن اس سب کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پوزیٹیو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں ان کے مصمت انڈیکیٹرز ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو دوسری اچھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی ٹکنالوجی زونز اتھارٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے اور آمیر حاشمی جو ہیں انہیں اس کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا میں آپ کو اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پاکستان کو ٹکنالوجی کے میدان میں بڑھانے کے لیے پہلی ٹکنالوجی زونز جو ہیں اس کے لیے ایک خصوصی اتھارٹی قائم کی گئی ہے جس کے پہلے چیئرمن آمیر احمد حاشمی کو مقرر کیا گیا ہے تاہم اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کے سربراہ وزیراعظم پاکستان خود ہوں گے وزیراعظم کی زیرے صدارت ٹکنالوجی زونز اتھارٹی کا پہلا اجلاس بھی ہوا جس میں ملک بھر میں ٹکنالوجی زونز کا نیٹورک بچھانے کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم نے اس منصوبے کا افتتاہ بھی کر دیا آمیر حاشمی جنہیں اس منصوبے کا چیئرمن بنایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملکی آئی ٹی ایکسپورٹس پندرہ ارب ڈالرز تک لے جانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس یعنی انفرمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں جو بھارت بہت آگے جا رہا تھا گزشتہ چند سالوں کے ان کی حکومت نے اس چیز کو ریلائز کیا تھا اب پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی اسے ریلائز کر رہی ہے اس سے آپ کے نوجوان جو ہیں وہ امپلائے ہوں گے وہ اچھا پیسہ کمائیں گے باہر سے پیسہ آئے گا آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان آگے جائے گا پوری دنیا کو آئی ٹی کی فیلڈ کی خدمات دی جائیں گی پاکستان میں خود اس کا رجان بڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے آمیر حاشمی نے یہ کہا ہے کہ بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز جو ہیں انہیں پاکستان لائیں گے اور آئی ٹی بھی کہا ہے کہ ملک بھر میں منی ٹیک سٹیز بنائی جائیں گی یعنی ٹیکنالوجی سٹیز بنائی جائیں گی چھوٹی چھوٹی اور وزیراعظم کا ویژن بھی یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان آگے سے آگے بڑھتا جائے خواتین وزرات یہ دو خبریں میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا ہے سیویلین گارنمنٹ کے حوالے سے ہیں تیسری اچھی خبر جو ہے وہ اسکری میدان سے آئی ہے وہ ملٹری کے اعتبار سے آئی ہے اور ڈی جی آئی اس پی آر نے اس کی متعلق ٹویٹ بھی کیا اس کی امپورٹنس پہ بعد میں جائیں گے پہلے جو آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں ان کا ذرا جائزہ لے لیتے ہیں پاکستان نے ملٹی گائیڈڈ لانچ راکٹ سسٹم فتہ ون جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ دشمن کے ٹھکانوں کو دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی اور یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا گیا ہے پاکستان ٹوڈے کنڈکٹیڈ ایک سکسیسفل ٹیسٹ فلائٹ آف انڈیجنسلی ڈیویلپ فتہ ون گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کیپیبل آف ڈیلیورنگ ایک کنونشنل میں آپ کو اس کے اندر بتا دیتا ہوں اس کا ترجمہ آپ کے لئے کر دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے ملٹی گائیڈڈ لانچ راکٹ سسٹم فتہ ون کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے فتہ ون جو ہے یہ ایک سو چالیس کلومیٹر تک روایتی ہتھیار لے جانے اور دشمن کے ٹھکانوں کو دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے فروری دوہزار بیس لاسٹ شیئر پاکستان نے فضا سے مار کرنے والے کروز میزائل راڈ ٹو کا کامیاب تجربہ کیا تھا راڈ ٹو جو ہے زمین اور سمندر میں بھی حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے یعنی پچھلے سال پاکستان نے اس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور آج پاکستان نے اس کا باقاعدہ طور پر ملٹی گائیڈڈ لانچ راکٹ سسٹم فتہ ون جو نام دیا گیا ہے خود بنایا ہے پاکستان نے اس کا بھی تمام تر چیزوں کا جو اس کا کامیاب تجربہ ہے وہ کر لیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ آئی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کی آپ امپورٹنس کو ادھر سے ایمیجن کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی چیف آف آرمی سٹاف ان چاروں نے کانگریجولیٹ کیا ہے تمام پر پارٹیسپیٹنگ ٹروپس اور سائنس دانوں کو جنہوں نے اس فلائٹ ٹیسٹ کے سکسیسفل ہونے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور دشمن کے لئے بڑا بازے پیغام ہے پاک فوج جو ہے انتہائی پروفیشنل آرمی ہے اور اب ہم ڈیفنس پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں اب ہم چیزوں کو خود بنا رہے ہیں آپ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی مثال لے لیں آرجنٹینہ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں آزربائیجان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اس میں یہ امید ہے کہ اس پہ بات کی جائے گی تو پاکستان اب دوسرے ملکوں پر ریلائے کرنے کے بجائے دوسرے ملک پاکستان پر ریلائے کریں گے اور پاکستان کی جو جو چیزیں پاکستان ڈیویلپ کر رہے ہیں پاکستان کی آم فورسز ڈیویلپ کر رہی ہیں ان کی پوری دنیا میں تعریف بھی ہو رہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی ربا دیں تاکہ آپ کا اور میرا یہ تعلق برقرار رہ سکے کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی طور پر بتانا ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں کس طرح بہتری ہی لاسکتے ہیں کیونکہ یہ تمام تر کاوش جو میں کر رہا ہوں میں تو سامنے نظر آ رہا ہوں پیچھے پوری ٹیم ہے ریسرچ ہوتی ہے تمام تر چیزیں مینج کرتے ہیں تمام تر لوگوں کی محنت ہوتی ہے یہ ساری محنت آپ سب کے لیے تو آپ کی جو رائے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہیں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کیون سی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے ایریٹیٹ کر رہی ہے کیونکہ ہمارے لیے آپ کی رائے بڑی زیادہ میٹر کرتی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور اس ملک پاکستان کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات